کم سیلری والے لوگ کس طرح سے بینک سے لون اور کریڈ کار لے سکتے ہیں کم سیلری والے لوگ لون اور کریڈ کار بینک سے اس لیے لیتے ہیں تاکہ وہ بینک سے کچھ پیسہ لیں یا کریڈ کار لیں تاکہ وہ اپنی لائف کو اپ ڈیٹ کر سکیں لوگوں کے برابر آ سکیں کیونکہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے یا مجبوری میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورات پوری کرنے کے لیے لیتے ہیں بینک سے لون یا کریڈ کار ہے جو ابھی ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تو اگر آپ کی سیلری دو زار پچی سو تین زار چار زار درم ہے اگر آپ لون اور کریڈرکار لینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے سیلری سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے دوسرا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کمپنی کو پتا چلے کہ ہم بینک سے لون یا کریڈرکار لے رہے ہیں آپ کے رباب کو بھی نہ پتا چلے اس کمپنی کا ڈریس بھی نہیں دینا اس کمپنی کا پاس لائنے نمبر بھی نہ ہو ٹھیک ہے کسی چیزیں نہ ہو تب آپ کہتے ہیں جی بینک کوئی بینکر ہمیں بتا دیں یا کسی بھی بینک سے ہمیں لون لے کے دے دیں مختلف اس طرح کی ضرورات جو ہوتی ہیں وہ لوگ دیکھتا رہتا ہے ٹک ٹوک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر اس طرح کے لوگ دیکھتے رہتے ہیں وہاں سے کچھ لوگ ان سے رابطہ کر لیتے ہیں جیسے ہی آپ نے ایک بار ان کو میسی کر دیا ہے پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو لون کتنی امون کا چاہیے یا کریڈر کار کتنی امون کا چاہیے اور آپ کی سیلری کتنی ہے جیسے ہی آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ کی سیلری ہے پچی سو تین زار ہے چار زار ہے تو کہیں گے کہ آپ کو مل جائے گا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو لون کتنی امون کا چاہیے آپ کہتے ہیں یا ایک لاک درم کا چاہیے یا ڈیر لاکھ طرف کا چاہیے جیسے آپ ان کو بتا دیتے ہیں وہ آپ کو اپنی فیس بتاتے ہیں اور ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم بھی یہ ڈاکومنٹس آئیے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ملنا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ ملتے ہیں آپ ان کو پیسے دے دیتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس کو ان کو دیتے ہیں لیکن آپ وہاں پہ گلتی کر جاتے ہیں آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا بعد میں اس کے اوپر کیس کرنے کے لیے یا اس سے وہ ڈاکومنٹس یا وہ رقم واپس لینے کے لیے میشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کسی کو کوئی بھی ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں یا پیسے دے دیتے ہیں یہاں تو اس کے آفیس میں جا کے اس سے سلپ لیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہاں تو اگر آپ اس کو کیش دے رہے ہیں تو اس کی ویڈیو بنا لیں اگر آفیس میں نہیں ہے تو اس کی ویڈیو بنا لیں ٹھیک ہے نا پیسے دیتے وقت کی ویڈیو بنا لیں کہ اس بندے کو میں اس وحی سے پیسے دے رہا ہوں اتنا سی ویڈیو بنا لیں آپ اور یہ قانونی حق ہے آپ کا اس کے اوپر نہ کوئی ادارہ آپ کو یہ کہہ گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں ایسا کوئی ادارہ نہیں جو آپ کو بنا کرے یہ حق ہے آپ کا اگر وہ آپ کو کہہ کہ آپ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں یا آپ آفیس میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں تو سمجھیں وہ فرادیا لڑکا ہے تو جو بھی ہے وہ فرادیا وہ آپ کے ساتھ فراد کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کم سیلری والے جو لون اور کریڈر کارڈ لینا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ بہت سکیم ہو رہا ہے اس نے آپ سے تین زارترم لے لیا یا دو زارترم دے لے دیا کہ میں آپ کو لون لے کے دے دوں گا ڈیرھ لاکہ یا اسی زارترم کا تو وہ نہیں لے کے دے سکتا کیونکہ بینک کا رول ہے کہ آپ کی سیلری پانچ زارترم ہونی چاہیے اگر آپ کی کمپنی لسٹڈ ہے تو اور چھے مینے کے آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور وہ وزٹ کریں گے آپ کی کمپنی کا آفیس اگر آپ پرانے کسٹمر ہیں بینک کے تو پھر وہ وزٹ نہیں کریں گے اگر آپ نیو کسٹمر ہے بینک کے تو پھر وہ لازم وزٹ کریں گے آپ کی کمپنی کا یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں یہ یہ ڈاکومنٹس جو دے دیتے ہیں آپ کسی کو آپ یہاں تک کے اسیس تک دے دیتے ہیں جس سے وہ بعد میں پتہ نہیں کتنے کتنے اماؤنٹ کا لون اٹھا لیں جالی ڈاکومنٹس کے اوپر لیکن کیس تو اس کے اوپر تو نہیں نہ ہوگا کیس تو آپ کی اوپر ہوگا کیونکہ آپ کے نام پہ بینک نے دیا ہے جیسے بھی دیا ہے آپ کے نام پہ دیا ہے اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بینک کو کہ اس نے لے کے دیا یا اس نے لے کے دیا ہے آپ کے نام پہ نکلے لوں تو آپ ذمہ دار ہوں گے اس کے زندگی میں مشہ ایک بات ذہن میں رکھ لینا کہ کوئی بھی بینک یو اے کے اندر دوزار چوبیس سے کوئی بھی بینک یو اے کے اندر لو سیلری کے اوپر پانچ 68 سیلری سے کم سیلری کے اوپر لون اور کرائیڈر کارٹ کوئی بینک نہیں دے رہا ٹھیک نا کوئی بینک نہیں دے رہا جو مارکٹ میں بیٹھے ہیں آپ کو چاہے جو مرضی کہیں ہیں آپ کو لیکن بینک نہیں دیتا وہ آپ کے جو مارکٹ کے اندر بیٹھے ہیں کہ ہم لے کے دینے کے لے کے دینے کے وہ جالی ڈاکمٹس لگا کے پیج دیتے ہیں اور پھاس آب جاتے ہیں آج نہیں تو کل آپ لوگ جیل میں ہوتے ہیں پھر پھر اندر بیٹھے ہوتے ہیں نہ تو آپ کے پاس وقیل دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے نہ پیسے ہوتے ہیں تو پھر آپ جیل کے اندر بیٹھے بس دال چاول کھائیں تو ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ساری عمر آپ کو بعد میں جیل میں رہنا پڑے